جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے تم کہنا کہ عذر مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے در گزر کرو سو ان کی طرف توجہ نہ دینا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا یہ اے رابی دہاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقع ہی نہ ہو پائیں اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اور بعض اے رابی دہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مسئیبتوں کے منتظر ہیں انہی پر بری مسئیبت واقعہ ہو اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور بعض اے رابی دہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لئے موجبِ قرب ہے اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور تمہارے گرد و نواہ کے بعض اعرابی دہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے ان کے مال میں سے زکاة قبول کرلو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطل میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے بھلا جس شخص نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزر کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سعودہ تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دوں پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے ہیں کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دیں جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دیں جس سے وہ پرہیز کریں بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ ہی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہی زندگانی بخشتا وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انسار پر جو باوجود اس کے کے ان میں سے بازوں کے دل پھر جانے کو دیں مشکل کی گھڑے میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہائیت شفقت کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئے اور ان کی جانے بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گریف سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف رجوع کرنا پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اے اہلِ ایمان اللہ سے ڈردے رہو اور راشت بازوں کے ساتھ رہو اہلِ مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دہاتے رہتے ہیں ان کو شایعہ نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہیں پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان دے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں نکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلا دے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے ہیں تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے اے اہل ایمان اپنے نشدی کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پر حیثگاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے تو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خواست کو اور بڑھا دیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پسا دی جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نانسیحت حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمر سے کام نہیں لیتے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گراہ معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہائید شفقت کرنے والے ہیں مہربان ہیں تو اگر یہ مجھے کفائت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یونس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام را یہ حکمت والی کتاب کے آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائی پھر عرش پر جلوہ افروض ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے اور جو کافر ہیں ان کے لئے پینے کو نہائیت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیاں سے غافل ہو رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہرے بہر رہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلامتی ہوگی اور ان کا آخری کال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آرازتہ کر کے دکھائی گئے ہیں اور تم سے ہم پہلے کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گنہگاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دو میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا بس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹ لائے بے شک گنہگار فلا نہیں پائیں گے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرشتش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود سے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان اس کی شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدا جدا ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی تینا ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریاء میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سوار وں اللہ ہی عبادت کر اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تم ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں پھر جب وہ ان کو نجات دی دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری شرارت کا و بال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہماری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اور اس وقت ہم تم کا بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میہ کیسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوش نوا اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں نا گہا رات کو یا دن کو ہمارا حکم آزابہ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ وار کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کے طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رشتہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے نیکو کاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کی تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھائے یہی دو ذکی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بلکل بے خبر تھے وہاں ہر شخص اپنے اے مال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ تم کو رسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہو اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائی کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں اوپے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے وہ راستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھر لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابل نہیں پاس کے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر کریں تو کہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا جواب دن نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دن نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گئے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن اللہ برو حاضل ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس رکھ جب ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب کہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر نہ کہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گنے گار کس بات کی جلدی کرتے ہیں کیا جب وہ آواقعہ ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کے لئے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میری رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عجز نہیں کر سکھو گے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسے کی طرف لوٹ کر جاؤ گے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئے ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ بڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے آذردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کی پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دھوڑا رہی ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے اراد بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور لوگ قوت سماعت رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں نشانیاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسمت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لئے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مدے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے دلمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناغوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لوں اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائیں اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اب اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تقذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کا کیسا انجام ہوا پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلی جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادو گر فلا نہیں پانے کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور فیرون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادو گروں کو ہمارے پاس لیا ہو چنانچہ جب جادو کر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیستو نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارہ نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ ہی کر دے گا اگرچہ گنہگار براہی مانے تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیرون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ خنسا دے اور فیرون ملک میں متقبر تھا اور قبر و کفر میں حق سے بڑھا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو پس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوش خبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارونک سازو سامان اور مال و زرد دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اکلوں کے رشتے پر نہ چلنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر وائی تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نیا پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائے کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدھا جگہ دی اور کانے کو پاکیزہ چیزیں اتا کی پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو نہ اور نہ ان لوگوں میں ہو نہ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لی خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی کون کے جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک قائد دنیا بی سے ان کو بہرہ مند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لیاتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور درانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں رہا کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤ اور یہ کہ اے نبی سب سے یقصو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں سے ہر کس نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکار نہ جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اب اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں ہو جاؤ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو حکم بھیجا چاہتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر سبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سورہ حور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علیف پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کے طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بفشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقررہ تک متائی نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا اور اگر روگردانی کروگے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف نوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ اپنے سینوں کو دہرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں سن رکھو جس وقت یہ اپنے کپڑوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو